باو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائے یہ مسلمان جو ہیں انہوں نے اپنی عورتوں کو بٹھا دیا ہے سڑک پہ اور خود رجائی میں گزرے ہیں ہم آج کے لئے ہم خود جیل میں تھے ڈلی میں تیہان میں تھے جمعہ مسجد کی اتیازک سیڈیو پہ جہاں مولانا ابول کلام آجاز صاحب نے جب بٹوارہ ہوا روکا لوگوں کو کہ مسلمانوں اس دیش کو چھوڑ کے مجھ جاؤ یہ دیش آفتا ہے ہم اسے اتیاز سے جگہ کے اور پوری دنیا دیکھ رہی تھے کہ یہاں یہاں اس دیش میں مسلمان کو اولاد تھلک کرنے کوشش کی گئی وہاں ہم نے اتیہ کر لیا کہ اگر ہمیں خون بھی دینا پڑا قربانی بھی دینا پڑی تو ہم اس دیش میں وہ نہیں ہونے دیں گی کہ اس دیش میں ایک لمبے سمیتے سہا آئے ہیں اور آج ہمارے لوگ ہس رہے ہیں آپس میں خوش ہو رہے ہیں وہ بربادی کا منجر ابھی ہمارے آنکھوں سے نہیں سکا ہے وہ جقب ہمارے ابھی نہیں وہ ابھی بھی ہرے ہیں وہ ابھی سکے نہیں ہیں لیکن ہمارے لوگ بھولنے لگے ہیں وہ جاریم پھر لیا آئیں گے پھر کیا کروں گے کہاں جاؤں گے اور اس کا نقصان کس کس کو نہیں اٹھانا پڑے گا تم پہ کیا بھی دے گی ان ماں سے پوچھو جن کے بچوں کو جو ہے سریعام گولیویں جو ہیں افتر پردیش کے اندر بھار دی گئے ان بیواؤں سے پوچھو جہاں اتر پردیش کے اندر جو ہے دبی نے بھی نہیں ملے اور میرے اٹھ کے بیٹی کو وہاں گاجراد میں دفنا رہے ہیں تاری ساتھ جانتے ہیں اور نہیں دی نہیں دیا کہ ہمیں سو بھی جنازہ بھی نہیں دیا اور کہاں کہ اگر دبانا ہے تو یہیں 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 دبے گا اگر چاہیے پانچار لوگ بس تم بڑے خوش ہو اچھا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے یہاں تمہارا مقدر جو ہے مشتقفل کامیاب ہوگا ہے یہاں تم بہت بڑ رہے ہو بہت بجبوت ہو رہے ہو یہاں تمہارا راج تمہیں خوش ہونا چاہیے ان گریبوں سے پوچھ کے دیکھو جن کے بچوں کو پولیس اٹھا لے جاتی ہے اور جیل میں بند کر دیتے ہیں یہاں کچھ انہوں نے نہیں ہوتا ہے یہ ان کی کمی نہیں ہیں وہ تونکی تو فطرت ہی ہے یہ ان کی کمی نہیں ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے ہمارے لوگ تے کریں کہ کب تک دھولت بن کے اس دیشنے بجھتے جائیں یہ آپ کو تے کریں ہم تو نہ ہم آرہا سر سے ڈرتے نہ بازبار سے ڈرتے نہ ہم کے کسی سنگھڑن سے ڈرتے اور نہ ہمارا سر کبھی جھوگے گا ہم ٹکاؤ نہیں ہم ٹکاؤ اور کردن کٹ جائے گی لیکن جھوگے گی نہیں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ان لوگوں سے لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب آپ کے لئے کوئی لڑ رہا ہو آپ کے لئے اپنا مان کے آپ کی لڑائی کو لڑ رہا ہو اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ لڑے گا کیسے میں کہنا نہیں چاہتا لیکن نوجوان یہاں کھڑے ہیں ان کی جیون میں پہلی بار ایسا ہوگی عید کی نواز جو ہے گھر میں پڑی گئی ہوگی کیوں نہیں ہے کہاں بھول گئے ہیں کون سے نسے نسے ہم سے مت کہلوائیے ہمارے جکھم بہت گئے ہیں لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوری مہندار سے بتائیے کہ چاہیے اترہنڈ بناو یا اترہ بردیس تھا اس میں آپ کہاں یہ آپ کو تیہ کرنا ہے آج آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کے ساتھ میں لڑنے کے لئے دلیس سماج کے لوگ پوری مجبوطی سے کھڑے ہیں اور بتاؤ کھڑے یا نہیں کھڑے ہیں کھڑے ہیں کوئی ایک معاملہ بتاؤ جہاں کئی جلس پڑتی اور کہنے سے پہلے نہ آتے ہو بھی مارمی کے لوگ یہ پیار ہم نے اس لئے پہلا کہا کہ ہمیں پت لگتا ہے کہ ہمارا دکھیک جیسے ہمیں جاتی کے نام پہ دھرم کے نام پہ ایک جیسے ستایا جا رہا ہے ہمارا دکھار چھنے جا رہا ہے ہمیں ڈرا کے ہماری بھوٹ لی جاتی ہے سچ یہ ہے کہ لوگ کنتر میں جس کی زیادہ بھوٹ ہوتی ہے اس کا رات ہوتا ہے اور اگر ہم دو تاپتے آپ اس میں مل جاتے ہیں اور چھوڑی ہے اور تو لوگ آئے گے اپنے صاحب جیسے آپ ہی کٹھے ہوتے ہیں تیسرا اب ایک تھی بھاگ کے آئے گا آپ کا بھائی اگر ہم دو تاپتے مل جاتی تو راج کس کا ہوگا لیکن وہ ان کو ایک کرنے کے لئے کیا ہے میری جمہداری اکیلے کی ہے اور اکیلے اکیلے کے ہم لڑ سکتے ہیں کوئی ایک بھی موجی آدمی فرار بتائے کہ کوئی اکیلہ لڑکہ جیس سکتا ہے یہاں تو جب ایک اور ایک